بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ کو سٹوڈنٹ آج ہم نے جو آر ٹاپک دسکس کرنا ہے وہ آپ کا جو آؤٹلائن ہے کاربو انٹرڈکشن تو کاربو ہائیڈریٹس اس کا جو ہے یہ ٹاپک سٹارچ بائیو سینٹسز دو ٹاپک آج ہم دسکس کریں گے ایک سٹارچ بائیو سینٹسز اور دوسرہ سیلوال کمپوزیشن پریمری سیلوال کمپوزیشن کہ سٹارچ بائیو سینٹسز اور پریمری سیلوال کمپوزیشن آج ہم دو ٹاپک کو ہم اس لیکچر میں کور کریں گے فرسٹ و فال جو ہے بائیو سینٹسز آف سٹارچ سٹارچ کس طرح سے سینٹسائز ہوتا ہے اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سٹارچ جو ہے وہ ہے کیا ہم نے پچھلی لیکچر میں جو فرس لیکچر تھا اس میں ہم نے کلاسیفیکیشن آف کاربو ہائیڈریٹس کیا تھا کلاسیفیکیشن آف کاربو ہائیڈریٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ کاربو ہائیڈریٹ تین کلاسیز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کون سینٹری کلاسیز ہیں مونو سکرائٹ، ٹائی سکرائٹ اور پولی سکرائٹ اور پولی سکرائٹس میں ہم لوگ نے کیا تھا کہ وہ تمام جو ہے کاربو ہائیڈریٹ جس کے اندر شگر مالی جو ہیں وہ تین سے زیادہ ہوتے ہیں دو یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں تو انہیں کیا کہتے ہیں جن میں ملٹیپل سیکرائٹس ہوتے ہیں انہیں پولی سیکرائٹس کہا جاتا ہے انہی پولی سیکرائٹس میں جو ایک ایک زمپل ہے وہ کیا ہے سٹارچ ہے سٹارچ ہے کیا کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ تمام پلانٹس جو ہیں وہ فوٹوسینتیس کے ذریعے اپنی قراب کو کتیار کرتے ہیں جب وہ فوٹوسینتیس کے ذریعے اپنی قراب کو کتیار کرتے ہیں تو جو قراب کو جو ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے گلوکوس کی فارم میں وہ اس کے علاوہ جو بچ جاتی ہے تو وہ گلوکوز کی فارم میں پلانٹس کے اندر سیو نہیں ہوتی بلکہ وہ سٹارچ کی فارم میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے سٹوریج ہوتی ہے تو سٹارچ کیا ہے یہ سٹارچ جو ہے یہ مونو سیکرائٹ جو گلوکوز ہوتے ہیں مونو سیکرائٹ وہ آپس میں مل کر پولی سیکرائٹ سے سٹارچ بناتے ہیں تو اس میں دیکھیں آپ سٹارچ کے انٹرڈکشن سٹارچ is a complex carbo hydrate formed of monomers of گلوکوز جس میں کون سے مونو مرض ہوتے ہیں گلوکوز مالیکیول اور یہ گلوکوز مالیکیول دو لنکیج سے آپس میں ملتے ہیں ایک جو ہے یہ one four glycosidic linkage ہے جسے alpha linkage بھی کہا جاتا ہے جس میں ایک گلوکوز کی carbon number one اور دوسری گلوکوز کی carbon number four آپس میں مل کر linear یا straight chain بناتے ہیں اور دوسرا کیا ہے دوسرا کیا one six glycosidic linkage ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ بیٹا linkage ہوتی ہے جس میں ایک گلوکوز کی carbon number one اور دوسری کی six جو ہیں آپس میں کیا کرتی ہیں linkage بناتی ہیں اور یہ branch ہوتی ہیں تو سٹارچ جو ہے یہ storage sugar ہوتی ہے plants کے اندر اب یہ سٹارچ جو ہے یہ کس طرح سے synthesize ہوتی ہے سٹارچ کی synthesis by synthesis of starch cloroplast یہ cloroplast کے اندر cloroplast کا ہم نے آپ بھی اس میں جو کل کا لیکچہ تھا ہم نے اس میں جس میں metabolism of carbon تھا اس میں ہم نے cloroplast بڑھا تھا cloroplast کیا ہے یہ green color کا جو ہے cloroplast موجود ہوتا ہے جہاں پر جو ہے light کے موجودتی میں plant کیا کرتے ہیں اپنی قرآن کو بناتے ہیں glucoz کو بناتے ہیں start is the main form in which the plant store the carbon جس میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ storage کی main form ہوتی ہیں اور اس کا رول جو ہے وہ glucofiziology کے لیے وہ same role ہوتا ہے جو کہ glucochin کا animals میں ہوتا ہے glucochin کیا ہوتا ہے animals کے اندر بھی جتنے پر آکھ زیادہ ہوتی ہے extra ہوتی ہے وہ glucochin کی form میں save ہوتی ہے kelvin cycle کے اندر 3 کاربن کمپاؤنڈ glyceryl 3 fosfade بنتا ہے یہ glucochin 3 fosfade جو ہے endolase enzyme جو ہے اس کے موجودتی میں fructose 1-6 بائی فosfade میں convert ہو جاتا ہے fructose 1-6 بائی فosfade کیا ہے fructose بھی مونو سکرائی ڈینٹی کے 6 کاربن کمپاؤنڈ ہے اور اس کے ساتھ جب دو فاسفیڈ کے مالکیول اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ fructose 1-6 بائی فاسفیڈ بن جاتا ہے اس کے بعد وارٹر اور ایک فاسفیڈ کا فاسفر وارٹر بھی ریلیز ہوتا ہے اور ایک انورگینک فاسفیڈ بھی ریلیز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ convert ہو جاتا ہے fructose 1-6 کی وجہ جیسے fructose 6 fosfade carbon number 1 پہ جو انورگینک فاسفیڈ کا مالکیول تھا وہ کیا ہوتا ہے ریلیز ہو جاتا ہے پانی کے مالکیول کے ساتھ اور اس جو reaction ہے اس کو کون catalyze کرتا ہے اس کو enzyme catalyze کرتا ہے جس کا نام ہے fructose 1-6 بائی فاسفرٹیز enzyme ٹھیک ہے تو ہوا کیا kelvin cycle سے جو 3 carbon compound آئی وہ 6 carbon compound میں کچھینج ہوئی ہے اور 6 carbon compound جو ہے اس کے اندر دو فاسفیڈ گروپ تھے وہ اب ایک فاسفیڈ گروپ اس کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اب یہ جو fructose 6 fosfade جیسے fructose 6 fosfade ہے یہ اپنے ایس امر میں یہ گلوکوز بھی اس سے کیا ہے یہ بھی 6 carbon compound ہے اپنے ایس امر گلوکوز 6 fosfade میں گلوٹ ہو جاتی ہے اور گلوکوز 6 fosfade جو ہے اس لیے reaction کو کون ایکٹلائز کرتا ہے ہے گلوکوز 1 fosfade ایس امریز انزائم کی کوئی گلوکوز اور پھر اپٹرات ایک دوسری کے کیا ہے ایس امریز سے اب آپ یہ دیکھیں گلوکوز 1 fosfade اب یہ گلوکوز 6 fosfade جو ہے یہ convert ہو جائے گا گلوکوز 1 fosfade میں اس میں صرف fosfade کا جو گروپ ہے وہ کاربن نمبر 6 کی بجائے کاربن نمبر 1 پر آنکر اٹیج ہوگا اور یہاں پر کون سا انزائم سے کیٹلائز کر لیا ہے فاسفو گلوکو میوٹیز انزائم اب یہاں پر اگلا جو سٹیپ ہے جس میں گلوکوز 1 fosfade سے ایڈی پی گلوکوز بنے گی یہاں پر کیا ہے ایڈی پی کا جو ایک مالیکیول ہے وہ convert ہو جائے گا ایڈی پی میں اور انارگینک فاسفیٹ ریلیز ہو جائے گی گلوکوز 1 fosfade سے ایڈی پی گلوکوز میں convert ہو جائے گا اور اس ٹیکشن کو کون سا انزائم کیٹلائز کرتا ہے ایڈی پی گلوکوز پائرو فاسفریلیز انزائم اب جو گلوکوز ہیں اب یہ ایڈی پی گلوکوز یہ convert ہو جاتی ہے جس میں سٹارچ میں تو کیلون سائیکل سے جو کارپن 3 کارپن کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ مختلف انزائم کے مختلف رییکشنز ہوتے ہیں جو کہ مختلف انزائم ان رییکشنز کو کیٹلائز کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ پھر پروکوز سے پھر گلوکوز سے گلوکوز اس کے بعد ان ارگینک فاسفریٹ کی کارپن کے مختلف جگہوں پر کارپن ایڈم کی position پر مومنٹ سے یہ کیا ہے ultimately convert ہو جاتی ہے کیلون سائیکل سے جو کارپن fix ہو کے آئیے وہ کس میں کروارٹ ہو جاتی ہے وہ سٹارچ میں کروارٹ ہو جاتی ہے اب یہ جو ہے یہ سٹیپ وائز ادھر اس کی ڈیٹیل بتائے گئی ہے اسی سٹیپ اسے بتائے گئے کہ کس طرح سے کیا چیز کی اس میں convert ہے چھے سٹیپ میں جو ہے یہ بارسینٹسس کا پروسس سٹارچ بارسینٹسس کا پروسس جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا جیسے پیچھے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے سٹیپ ون میں کیا ہوتا ہے دیورنگ کیلون سائیکل ٹرائیز فاسفیٹ بنتی ہے یہیں ٹرائیز فاسفیٹ convert سٹیپ میں کیا ہے فرکٹوز launch vy فاسفیٹ بنتی ہے سٹیپ ٹرائیز کیا ہوتا خاص فرکٹوز بائیفاؤسفیٹ خاص ہو جاتا ہے سٹیپ ٹری خاص 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 سٹیپ خاص خاص 1 فوسفیڈ میں بائے انسائن فسفru علیوہ کٹیلیز سٹپ 5� میں کیا ہوتا ہے گلوکوز 1 فوسفیڈ انسائن کروارڈ ہو جاتا ہے ��ے گلوکوز میں کون سا انسائن کیٹیلیز کرتا ہے atbi گلوکوز سپیرو فوسفریلیز اور لاسٹ step میں کیا ہوتا ہے Atbi گلوکوز سٹرچ سینتسائز ہوتی ہے اور یہاں پر کون سا انسائن انوقائ Because From Спیرو فوسفریلیز تو یہ جو آپ آپ ٹوپک آنٹلین کا سٹارچ بائیو سنتیسس اس میں آپ سب سے پہلے تھوڑا سا انٹرڈکشن دیں گے اس کے پاس سٹارچ سنتیسس کے میں آپ یہ بتائیں گے کہ لوکیشن کہاں پر بنتی ہے اور پھر یہ سیکھ سٹیپ پر موجود جو سائیکل ہے یہ سائیکل آپ نے دراؤ بھی کرنا ہے اور اس سائیکل کو آپ نے سٹیپ بائیز یہ لکھنا بھی بہت ایزی ہے اس کے بعد یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا سیسیل میں آج انکلوڈ کر لیا ہے پھر. کیا ہے؟ اور کے لیے ایمیلس کے انOnٹرourcing سیلمبرین خوام پرے ب جیسے آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہے کہ جو سیلوال ہے وہ کسٹی سے مل کر بنی ہوتی ہے جو جو پریمری سیلوال ہوتے ہیں یہ مختلف پلانٹ سپیشیز میں مختلف ہوتی ہیں اس کی کمپوزیشن اس کے علاوہ مختلف ڈیویلمنٹل سٹیجز پر بھی اس کی کمپوزیشن مختلف ہوتی ہے جب پلانٹ مچھور ہوتا ہے تو اس کی کمپوزیشن اور ہوتی ہے جب پلانٹ مچھور ہوتا ہے تو اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے پریمری سیلوال کیا ہے جو پریمری سیلوال ہوتی ہے وہ ملی کاربو ہائیڈریلز ٹھیک ہے اور اس میں زیادہ تر کونس ہوتے ہیں پولی سکرائیڈز ہوتے ہیں پرمو ہائیڈریلز کے بھی کونس اٹرائیٹ پولی سکرائیڈ ٹائپ ہے اس کے علاوہ کچھ نان کاربو ہائیڈریلز بھی اس میں موجود ہوتے ہیں نان کاربو ہائیڈریلز کونس سے ہیں جیسا کی لیکنن ہو گئی سپننن ہو گئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ مختلف قسم کے موسیلیجس ہوگئے تو یہ بھی جو ہے ان وال ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کنجھگیٹڈ مالیکیولز بھی ہوتے ہیں کنجھگیٹڈ مالیکیولز نیسے کی گلائکو پروٹینز ہیں تو قربو Hahaha یو چھوٹر کنوجیو کے گلائکو پروٹینز ہوتے ہیں پمیرےپ رہنہ پرمی کلس وی if with beat bites کی شوٹڈ پریما ممبرین پرمیلز کی ضرورت اگلشائیت نونکاروہائیڈرٹ اللغم اب چل مکرو فیبریو فی راک ہوتے ہیں which are constructed by the cellulose synthesis complex is کونس انسائم اس کو کمپلیس اسے بناتا ہے cellulose synthesis انسائم اس کے علاوہ اس میں hemicellulose بھی ہوتے ہیں جیسے کہ cellulose hemicellulose یہ کیا ہیں یہ کاربو خائٹریٹس ہیں polysacrides ہیں lignin and soluble proteins اور مختلف lignin سپرین بھی اس کے اندر ہوتے ہیں hemicellulose binds to the surface of the cellulose microfibers and can be divided into the four groups انہیں جو یہ hemicellulose ہیں جیسے کہ cellulose کی ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور چار گروپ میں انہیں ڈیوائیڈ کیا جاتے ہیں وہ کون سے ہیں zائلو گلائکان اس کے علاوہ منو گلائکان اور zائلو گلوکان اور میسٹ لینکیج بیٹا گلوکان یہ کیا ہیں یہ hemicellulose جو پریمری سیروال میں موجود ہوتے ہیں اس کے بعد پیکٹن بھی موجود ہوتا ہے پیکٹن فارم آہیڈریٹڈ جیل بٹین بٹین ہمicellulose نیٹ ورک اور پیکٹن دومینز اس کے بعد کیا ہے وہ کون سے ہیں وہ ہومو گلیکٹر یہ وہ ہومو گلیکٹر نون ہے زائلو گلیکٹر نون ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ریمینو گلیکٹر نون ون اینڈ ریمینو گلیکٹر نون سیکن یہ کیا ہے یہ وہ پیکٹن کی چار قسمیں ہیں جو کیا ہے پریمری سیروال میں موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جب بھی مچور ہا جاتے ہیں پریمری سیروال مختلف قسم کی ڈپوزیشن بھی ہوتا ہے جسے لگنین کی ہے سوبرین کی ہے تو یہ پیکٹن وغیرہ کی بھی مہتر لیکن مینلی یہ کسی سے ملکر بنی ہوتا ہے سیللو اور ہیمی سیللو سے ملکر بنی ہوتا ہے تو یہ پریمری سیروال کی کمپوزیشن ہے اس میں آپ نے یہ ڈائیگرام بھی بنانے کی دیکھیں یہ میڈلی میلہ ہے میڈلی میلہ کیا ہوتا ہے دو پریمری وارز کے درمیان ہوتا ہے یہ میڈلی میلہ ہے اس کے بعد اس کے نیچے جو ہے وہ پریمری سیلوال ہے پریمری سیلوال میں یہ جو آپ فیبرلز نظر آ رہیں گے اس طرح سے اناؤگیٹڈ یہ فیبرلز جو ہیں یہ سیللوز اور ہیمی سیللوز نیچے اس کے ملکر پلازمہ میمرین ہے اور اس کے ناوہ جو ہے اس میں پیکٹن ہمی سیللوز سیللوز میکرو فیبرلز سالیپل پروٹین بھی ہوتی ہے اور جو ہے اس میں کنجگیٹڈ پروٹین گلائکو پروٹین بھی ہوتے ہیں اور سیلوڈی سینتیسائز انسائن جو ہوتا ہے وہ پلازمہ میمرین میں ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے اپنے پر پریمری سیلوال میں سیللوز کو سینتیسائز کرتا ہے یہ یہاں پر بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں سیللوز جو کرس کرس میکرو فیبرلز بلکل کرس نظر آرہی اوپر میڈلی ملہ ہے ٹھیک ہے یہ پیکٹن کے سبسٹانسز ہیں اس کے بعد یہ گلائکو کون ہے اور یہ سیللوز کے اور ہمی سیللوز کے میکرو فیبرلز ہیں یہ ڈائیگرام آپ روکھ بنے اس میں انگلوڈ کرنی ہے یہ بنائیں چاہیے بنائیں ایک ڈائیگرام اس میں سیللوز 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 کھرس کلیر نظر آرہی ہے پریمری سیللوز کے کمپوزیشن میں کیا ہے کہ میلی سیللوز ہمی سیللوز ریبن کربنی و تلیکلی اس کے علاوہ کنجوگیٹڈ مالکیوز بھی اس میں ہوتے ہیں اور کچھ لگنین پیکٹن سیللوز وغیرہ یہ مالکیوز بھی اسے پریمری سیلوال کے کمپوزیشن میں حصہ لیتے ہیں ٹھیک سٹوڈنٹ آج کی لیکچر میں ہم نے دو ٹاپک آپ کے بائی کیمیسٹری کے کور کی ہیں ایک بائی سینتیس سٹارچ کی کس طرح سینتیس سینتیس دوسرا پرانٹ کے سینتیس سینتیس